اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو بتاؤں گی شادی شدہ افراد یا منگیتر کے درمیان کسی قسم کی لڑائی یا فساد ہو جائے تو ایسے لوگوں کو کیسے خواب آتے ہیں اور کیا ان پر جادو ہوتا ہے اور اگر یہ جادو ہوتا ہے تو اس کا تدراک یا اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ خاص طور پر میاں بیوی یا منگیتر جن میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے بلا وجہ جس کا کوئی سر پیڑ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو کیسے خواب آتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جادو کیا گیا ہے ایسے لوگ اکثر خواب میں کتے، ساپ، بچھو، مکڑیاں، چھوٹیاں اور اس طرح کی دوسرے جانوروں کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ویران اور سنسان جگہیں اسی طرح کچھ ایسی عورتیں جنہوں نے بال کھول رکھے ہوں اور انجان عورتیں ہوں ایسی عورتیں خواب میں آتی ہیں ان خوابوں سے اشارہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے میاں وی بی میں آپس میں بلا وجہ کی لڑائیاں ہوتی ہیں جس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا ان لڑائیوں میں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے آپس میں بہم و دست و گربان ہونا گالیاں دینا ایک دوسرے کے ماباب پر الزمات لگانا بھی شامل ہوتا ہے انہی وجہات کی بنا پر کپلز کی منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور شادی شدہ افراد کی تلاقے بھی ہو جاتی ہیں اس کا علاج بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے خواب مسلسل آ رہے ہیں اور آپ بہت پریشان ہیں تو اس کے لیے منزل کو پڑھئے منزل قرآن پاک کی کچھ صورتوں کا مجمع ہے اور یہ کتاب میں بھی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ نیٹ پر بھی مل جائے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صبح شام پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے میاں بیوی پی لیں یا اگر منگیتر میں آپس میں لڑائی ہو چکی ہیں تو یہ دونوں بھی اس پانی کو پڑھ کے پی سکتے ہیں منزل قرآن پاک کی وہ طاقتور آیات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آسیب، جادو، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان برکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے